اسلام علیکم ویوز میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا انڈ دا لائر لا انڈ دا لائر میں آج ہم بات کریں گے اگر کسی بندے کے حلاف کوئی جھوٹی ایف آئی آر کٹ گئی یا کسی نے کٹوا دی ہے بدنیتی سے اپنے ناجائز مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس بندے کا اس ایف آئی آر میں بتائے گئے جرم کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے بے گناہ بندہ ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے حراسہ کرنے کے لیے یہ ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے اور اب مدعی مقدمہ ایف آئی آر کا کمپلینٹ اس بندے کو گرفتار کروانا چاہتا ہے پولیس کے ہاتھوں اور پولیس اس کو تنگ کر رہی ہے تو ایسی صورت میں اس بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس کو غلط طریقے سے اس ایف آئی آر میں ملزم بنایا گیا ہے اس کو قانون تحفظ دیتا ہے اس کو قانون مدد فراہم کرتا ہے قانون میں اس کے لیے ہے ریایت کس سیکشن کے تحت کس قانون کے تحت وہ ریایت حاصل کر سکتا ہے یہ آج کی ویڈیو کا موضوع بحث ہے لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اور اس ویڈیو کو اور اس طرح کی آنے والی دیگر ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ساتھ اور آویرنس کے اس عمل میں میرا ساتھ دیں اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں ویورز اگر کسی بندے کے حلاف کوئی جوٹی ایف آئی آر کٹ گئی کسی نے کٹوا دی اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے اور اس بندے نے اس جرم کا کوئی ارتکاب نہیں کیا اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو بیان کیا گیا ہے ایف آئی آر میں تو ایسی صورت میں اس بندے کو قانون مدد دیتا ہے سیکشن فور نائٹی ایٹ ذابطہ فوجداری ایک ایسی سیکشن ہے جس کے تحت وہ بندہ جا کے کوٹ آف سیشن سیشن کوٹ میں یا بعض وقات بعض ناغذیر حالات میں ہائی کوٹ میں بھی درخواست طائر کر سکتا ہے زمانت قبل از گرفتاری کی بیل بی فور اریسٹ یعنی گرفتاری سے قبل زمانت کی درخواست اب اس درخواست میں یہ بندہ موقف لے گا کہ جی میرے حلاف جو ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے وہ بدنیتی سے کٹوائی گئی ہے مضمون مقاسد کے حصول کے لیے کٹوائی ہے مدعین کمپلینٹ نے تو ایسی صورت میں پھر عدالت کے سامنے جب یہ بندہ سرنڈر کرے گا بیل پیٹیشن فائل کر کے درخواست زمانت فائل کر کے تو پھر زمانت دے گی عدالت اس کو انٹیرم جس کو عبوری زمانت بھی کہتے ہیں عبوری زمانت عدالت دے گی اور عبوری زمانت عدالت سے حاصل کرنے کے بعد یہ بندہ جا کہ پھر پولیس کے بعد پاس اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا اصل حقائق بیان کرے گا جو ہیں اور اس اف آئی آر کو کٹوانے کی جو بھی وجوہات بنی یا جو بھی غلط وجوہات ہیں بے بنیاد ہیں وہ یہ جا کے اپنے بیان کی صورت پولیس کو ریکارڈ کروائے گا اب جب فائنل سٹیج پہ یعنی عدالت میں جب یہ پیٹیشن فائل کی گئی تو عدالت مدعی مقدمہ کو بھی موقع دے گی کہ وہ بھی آئے اور اپنا اپنی بحث کرے اپنا موقع پیان کرے عدالت میں عدالت دونوں فریقوں ان کو سننے کے بعد اگر عدالت مطمئن ہوتی ہے واقعی جو حقائق اس نے بیان کیے ہیں مدعی مقدمہ پیٹیشنر نے سائل نے درہواس گزار نے زمانت حاصل کرنے کے لیے وہ حقیقت پر مبنی ہیں واقعی عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ کوئی میلا فائیڈ انٹینشن بدنیتی موجود ہے مقدمہ میں اور بدنیتی سے یہ اف آئی آر کٹوائی گئی ہے اور یہ اف آئی آر کٹوائی گئی ہے اس بندے کی عزت حراب کرنے کے لیے اس بندے کی آزادی کو غصب کرنے کے لیے تو پھر ایسی صورت میں اور عدالت دیکھے گی کہ پولیس بھی اس میں برابر شریک ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس بندے کو ناجائز تنگ کرنے کے لیے اس جوٹی ایف آی آر کی بیس پہ تو پھر عدالت اس بندے کو زمانت قبل از گرفتاری دے گی فائنلی اس کے حق میں فیصلہ دے گی لیکن مطمئن ہونے کے بعد کیس کے فیکٹس کو دیکھنے کے بعد ایف آی آر کی کہانی کو دیکھنے کے بعد یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں اپنا سوال لکھیں آپ کو جواب دیا جائے گا ویسے تو اس موضوع پر بیل کی تمام اقسام کو ڈسکس کرتے ہوئے بیل بی فور اریسٹ بیل آفٹر اریسٹ پروٹیکٹیو بیل میں نے ایک الگ کمپلیٹ لیندھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لینک میں شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ لیکن یہ عبوری زمانت کے حوالے سے اکثر کنفیجن پائی جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس کو دور کرنا ضروری تھا تب ہی یہ آج کی ویڈیو بنائی گئی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ساتھ اور آویرنس کی اس حامل میں میرا ساتھ دیں تھنکس اللہ حافظ